اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقیدتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم کاشا نئے بصیرت کے انتہائی محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب مولا علی علیہ السلام مدینہ میں پچیس سال کی ریڈنگ کے گیارویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں زہرہ علی حاضر ہوں پیج نمبر ہے 179 اور ہیڈنگ ہے امیر المومنین کے فیصلے فیصلوں کا تعلق عدلیہ سے ہے اور عدالت پروردگار عالم کی ایک صفت ہے عدالت نہ ہو تو اسلام کے تمام اصول بے بنیاد ہو جاتے ہیں علامہ زیشان حدر جوادی کا بیان ہے کہ شریعت کی زبان میں عدالت واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہیز کے معنی میں ہے علم اخلاق کی اصلاح میں عدالت ہر ہر اچھی چیز کے اختیار کرنے اور ہر بری چیز سے پرہیز کرنے کے معنی میں ہے اور حقوق کی زبان میں عدالت ہر صاحب حق کو اس کے حق کے دے دینے کے معنی میں ہے عدالت میں مسلحت کوئی معنی نہیں رکھتی صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا ظلم اور کسی ظالم کی پشت پشت پناہی کرتے ہوئے اسے سزا نہ دینا ظلم ہے اس لئے عدالت یہ ہے کہ ہر دو صورت میں کسی کی حق تلفی نہ ہو اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں عدالت پر انسان کو اسی وقت اعتبار ہوتا ہے جب اسے یقین ہو کہ نیک عمل پر انعام اور برے کام پر سزا ضرور ملے گی اس طرح وہ برائی سے پرہیز اور نیک کاموں کی طرف راغب ہوگا آج دنیا کے تمام عدالتی نظام اور فیصلوں نے انسانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اور ظالموں کے لئے میدان حیات کو بے مہار اونٹ کی طرح چھوڑ دیا ہے عدالت چونکہ پروردگار کا پسندیدہ درجہ ہے اس لئے اس نے انسانی زندگی کے لئے نمونہ عمل بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے صورت میں پیش کیا تاکہ زندگی درست راستہ اختیار کر سکے عدالت کے لئے علم بھی ضروری ہے تو رسول کے بعد وہ سارے علوم بھی بذری رسول علیہ علیہ السلام کو دے دیئے کہ فیصلوں میں مسلحتوں کا گلہ گھوٹ دیا جائے اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں شرف الدین نجفین اپنی کتاب فیما نزل فی اہل البائیتی علیہم السلام فی القرآن میں ابو الحسن علی بن محمد مولف کتاب الواحدہ کے حوالے سے اس کی اثنات کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری سے نقل کیا کہ رسول اللہ ایک روز ام المومنین ام سلمہ کے گھر بیٹھے تھے ساتھ میں میں بھی بیٹھا تھا کہ حضرت علی تشریف لائے آن حضرت نے مجھ سے فرمایا ابو ذر یہ علی عدل خداوندی کا منصف ہے اور حریم الہی کا محافظ ہے اللہ کے دین کا ناصر ہے اور بندوں پر اللہ کی حجت ہے ریفرنس موجزات علی محمد حصہ اول علامہ سید حاشم البہرانی ترجمہ مولانا محمد حسن جعفری کا صفحہ نمبر 377 رسول خدا سے عدل خداوندی کا منصف ہونے کی سنت پانے کی حقیقت امیر المومنین کے بے شمار مقدمات کے فیصلوں میں نظر آتی ہے حضرت علی نے آن حضرت کے زمانے سے لے کر اپنے دور خلافت تک پیچیدہ سے پیچیدہ مقدمات کے موجزاتی فیصلے کیے خلفاء سلاسہ کے پچیس سالہ دور میں بھی آپ کے فیصلوں سے دین حق کو استحقام ملا وہ ایسے مہیر الاقول مہیر الاقول فیصلے تھے جو آپ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا اور وہ ایسی عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں کہ آج کا انسان بھی ان سے فیضیاب ہو سکتا ہے ان فیصلوں کو آپ کے پچیس سالہ دور کا اہم ترین کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے ہر فیصلہ عدل و انصاف شرع اسلامی کے این مطابق تھا آپ نے اپنی حکمت و فراسس سے ایسے فیصل سادر فرمائے کہ حقدار کو اس کا حق اور مجرم کو اس کی سزا مل گئی یہ آپ ہی کہ فیصلوں کی کرشمہ سازی ہے کہ تاریخ اسلام کے صفحات عدل و انصاف کے فیصلوں سے سرخرو ہوئے امیر المومنین کے فیصلوں پر کئی کتابیں موجود ہیں میں نہیں چاہتا کہ آج کی اختصار پسند دنیا میں کتاب کی وغامت اتنی بڑھا دوں کہ وہ لوگوں کی قوت خریص سے باہر ہو جائے اس لیے اہلِ ذوق کے لیے چند فیصلے نقل کیے جا رہے ہیں نمبر ایک ہیڈنگ ہے ماں کا اپنے بیٹے سے انکار حافظ رجب برسی نے واقعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ میری ماں نے میرے والد کی مراز سے مجھے الگ کر دیا ہے اور وہ مجھے اپنا بیٹا بھی تسلیم نہیں کرتی حضرت عمر نے اس عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو نے اپنے فرزند کا انکار کیوں کیا عورت نے کہا کہ یہ لڑکا جھوٹا ہے اور یہ مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے جبکہ میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ ابھی تک تو میں کواری ہوں اور میرا کسی سے نکا نہیں ہوا اس عورت نے سات افراد کو رشوت دے رکھی تھی چنانچہ ان سات افراد نے آ کر گواہی دی کہ یہ عورت کواری ہے لڑکی نے کہا کہ میرے والد کا نام سعاد ابن مالک تھا اور لوگ اسے حارس سے مزنی کہا کرتے تھے جب میں اس عورت کے بطن سے پیدا ہوا تو اس کا دودھ بہت کم تھا اس لیے پورے دو سال تک میری یہ ماں مجھے بکری کے دودھ پر پالتی رہی جب میں کچھ بڑا ہوا تو میرا والد سفر پر چلا گیا جہاں سے اسے واپسی نصیب نہ ہوئی میں نے اپنے والد کے اہلے قافلہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مر گیا ہے اس کے بعد میری والدہ نے میرے والد کی جائدات پر قبضہ کر لیا اور مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا حضرت عمر نے یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ واقعی مشکل مسئلہ ہے اسے یا تو نبی حل کر سکتا ہے یا پھر نبی کا وسیح حل کر سکتا ہے پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ ہم ابو الحسن علی بن نبی طالب علیہ السلام کے پاس جائیں الغرض حضرت عمر بہت سے لوگوں کے ہمراہ حضرت علی کے دروازے پر آئے اور حضرت علی کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا حضرت علی نے فرمایا قمبر جاؤ اور اس عورت کو حاضر کرو قمبر اس عورت کو لے کر آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے اپنے بیٹے کا انکار کیوں کیا عورت نے کہا کہ یہ لڑکا مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے جبکہ میں قواری ہوں ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی اور میرے قبیلے کے ساتھ افراد نے میرے باقرہ ہونے کی گواہی دی ہے پھر حضرت علی نے ایک دائی کو بلوایا اور اس سے فرمایا اس عورت کو پردے میں لے جاؤ اس کا معاینہ کر کے بتاؤ کہ یہ قواری ہے یا شوہر دیدہ ہے جب دائی اس کا معاینہ کرنے لگی تو اس نے اپنا ایک کنگن اتار کر دائی کو رشوت میں دیا چنانچہ دائی نے باہر آ کر کہا کہ یہ عورت کماری ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا قمبر یہ دائی جھوٹ بول رہی ہے اس عورت نے اسے رشوت میں کنگن دیا ہے تم اس سے وہ کنگن برامت کرو جب کنبر نے اس کی تلاشی لی تو کنگن مل گیا یہ دیکھ کر تمام حاضرین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ میں علم کا ظرف ہوں اس کے بعد آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ دیکھ میں دین اسلام کا قاضی اور دین کی زینت ہوں میں حسن حسین علیہ السلام کا والد ہوں کیا تو مجھے اپنا ولی تسلیم کرتی ہے عورت نے کہا جی ہاں میں آپ کو اپنا ولی مانتی ہوں پھر آپ نے فرمایا تمہارے رشتہ داروں نے اب تک تمہاری شادی نہ کر کے غلطی کی ہے میں تیرا ولی ولی شریح ہو کر تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں عورت نے کہا مولا کب آپ نے فرمایا آج عورت نے کہا مولا کس سے آپ نے فرمایا اس جوان سے عورت نے کہا مولا بھلا ماں کا نکاح بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے حضرت نے فرمایا پھر تم نے اپنے بیٹے کا انکار کیوں کیا تھا عورت نے کہا میں نے جائدات کی لالچ میں آکے ایسا کیا تھا آپ نے فرمایا اب خدا کی حضور اپنے گناہوں کی معفی طلب کر پھر آپ نے ماں بیٹے میں صلاح کرا دی ریفرنس فضائل شازان صفہ نمبر ایک سو پانچ اور ایک سو چھے دوسرا فیصلہ ہیڈنگ ہے عورت کے دودھ سے پہچان حضرت عمر کے دور میں دو عورتوں کا مقدمہ آیا دونوں کے یہاں ایک ہی دن میں بچہ پیدا ہوا ایک کے یہاں لڑکا اور ایک کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی لیکن دونوں لڑکے کو اپنی اولاد بتاتی تھی اور لڑکی کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتی تھی کوئی ثبوت بھی نہ تھا حضرت عمر کو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ فیصلہ کیوں کر کریں انہوں نے حضرت علی سے رجوع کیا آپ نے دونوں کے دودھ کا برابر کے ظرف میں رکھ کر وزن کر آیا جس کا دودھ بزنی تھا اسے لڑکا دے دیا اور جس کا دودھ سبک تھا اسے لڑکی دے دی اور سبب بتایا کہ چونکہ مرد کا حصہ دہرہ ہوتا ہے لہٰذا لڑکے کا دودھ بھاری ہوتا ہے ریفرنس ملہ یحضر ماخوز از قضائے امیر المومنین صفحہ نمبر 43 تیسرا فیصلہ ہیڈنگ چھ ماہ بعد بچے کا پیدا ہونا ایک عورت کے ہاں شادی کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا شوہر نے اس کے خلاف حضرت عمر سے شکایت کی حضرت عمر نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا حضرت علی علیہ السلام نے اس سے نظر سانی کرنے کو کہا تو حضرت عمر نے کہا آپ خود فیصلہ کر دیں حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں ہے کہ ترجمہ جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے تو ماں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں دوسری جگہ سورہ احقاف آیت نمبر پندرہ میں ہے اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کی تیس مہینے ہوئے اس طرح اگر تیس مہینے سے دو سال کی مدت نکال دی جائے تو چھ مہینے بچتے ہیں جو اس کے حمل کی مدت ہے یہ سن کر حضرت عمر نے اپنا فیصلہ واپس لیا عورت کو بری کر دیا اور کہا لولا لولا کے علا لی حلق عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا ریفرنس زخائر الاقمی صفہ نمبر ٹی ٹو مناقب خوارزمی ماخوز از قضائے قضائے امیر الممنین صفہ نمبر ستائیس چوتہ فیصلہ ہیڈنگ قتل ہونے کے بعد زندہ بچ جانا اس فیصلے کا بھی حضرت عمر کے دور سے تعلق ہے واقعہ کچھیوں ہے کہ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا اس کے باپ نے حضرت عمر کے خدمت میں معاملہ پیش کیا انہوں نے مددعی سے کہا کہ تو مجرم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے چنانچہ اس نے قاتل پر دو وار کیوں یقین کر لیا کہ مر چکا ہے مگر اس کے قدر جان باقی تھی اس کے وہ رسائی سے گھر اٹھا کے لے گئے علاج کیا کچھ عرصے کے بعد وہ بلکل تندرست ہو گیا جب خبر مقتول کے باپ کو ہوئی تو اسے دوبارہ پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لائے کہ قاتل میرے مارنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہے حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو لے جا کر دوبارہ قتل کر دو جب اس شخص نے اپنے قتل کا دوبارہ فیصلہ سنا تو اس نے حضرت علی کی خدمت میں فریاد کی یا میر المومنین مجھ سے ایک مرتبہ قصاص لیا جا چکا ہے اتفاق سے میری زندگی بچ گئی اب دوبارہ حضرت عمر نے مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے حضرت علی اسے لے کر دربار پہنچے اور فرمایا کہ کیا تم نے اسے دوبارہ موت کی سزا دی ہے حضرت عمر نے فرمایا چونکہ قتل کرنے کے باوجود مرا نہیں اسے قتل کر دینا چاہیے آپ نے فرمایا مددعی کو دوبارہ حاضر کیا جائے جب مددعی آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس وقت اس کو قتل کر سکتا ہے جب پہلے اس کے قتل کا قصاص دے لے جس کو تُو نے تلوار کے دوبار کر کے اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا اور اس کا نتیجہ تیری موت ہے اگر تو یہ قصاص دینے کو تیار ہے تو بے شک اس کو قتل کر سکتا ہے جب اس شخص نے آپ کا فیصلہ سنا تو بے اختیار چیخ اٹھا کہ میں اپنے بیٹے کے قصاص سے دست بردار ہوتا ہوں اس طرح یہ مقدمہ حضرت عمیر علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق صحیح طور پر ہوا ایسے میں بے ساختہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ عالی شکر ہے جو آپ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں پانچمہ فیصلہ ہیڈنگ ایک مقتول اور کئی قاتل اس فیصلے کا تعلق بھی حضرت عمر کے دور سے ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کو ایک سکی تفسوتیلی ماں نے اپنے چند رفقہ کے ساتھ مل کر قتل کر ڈالا جب یہ مقدمہ حضرت عمر کے دربار میں پیش ہوا تو آپ اس عمر کے لیے سوچنے لگے کہ مقتول تو ایک ہے اور قاتل کہی ہے اس کی سزا ایک کو دینی چاہیے یا سب سزا کے مستحق ہیں آپ سے اس فیصلے کا اس مسئلے کا حل نہ ہوا آخر کار حضرت علی مشکل کشا کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کیا گیا آپ نے فرمایا اے عمر اگر کئی چور مل کر ایک اونٹ کو چرائیں تو کیا ایک کو سزا ملنی چاہیے یا سب کو حضرت عمر نے فرمایا سب کو تو حضرت علی نے فرمایا اس کا حل بھی بلکل اسی طرح کا ہے ریفرنس کافی تہذیب قضاد حائے امیر المومنین علیہ السلام چھٹا فیصلہ ہیڈنگ گائے اور اونٹ یہ فیصلہ بھی حضرت عمر کے دور کا ہے ایسا ہی ایک فیصلہ آن حضرت کی حیات طیبہ میں بھی پیش آ چکا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمی حضرت عمر کے پاس لڑتے جھگڑتے ہوئے آئے ایک شخص نے کہا کہ اس آدمی کی گائے نے سینگ مار کر میرے اونٹ کا پیٹ پھار دیا لہٰذا اس سے میرے نقصان کا تعوان دلایا جائے حضرت عمر نے سننے کے بعد کہا کہ جانوروں پر قاضی نہیں ہوتا لہٰذا یہ آدمی تمہارے نقصان کا ذمہ دار نہیں جب حضرت علی نے فیصلہ سنا تو آپ نے فرمایا حضرت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر پہنچائے تو وہ اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس مقدمے کی دوبارہ کاروائی فرمائی کہ کیا گائے کے مالک نے اپنی گائیں اونٹ کے گزرنے والے راستے پر تو نہیں باندھی تھی اگر گائے والے نے باندھی تھی تو قصاص اس پر واجب ہوتا ہے لہذا گائے کا مالک اونٹ کے مالک کو تعوان ادا کرے جب صورتحال سامنے آئی تو پتہ چلا کہ گائیں اونٹ کے گزرنے والے راستے پر پاندھی گئی تھی لہذا گائے والا قصور واج ثابت ہوا اس طرح آپ کے فیصلے کے مطابق اس سے تعوان دلایا گیا جس اس طرح کسی کی حق تلفی بھی نہ ہوئی ریفرنس قضاء 158 فیصلہ نمبر سات ہیڈنگ یہ ممکن ہے یہ فیصلہ حضرت ابو بکر کے دور سے تعلق رکھتا ہے ایک شخص حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے باقرہ عورت سے صبح کو ترویج کی ہو اور شام کو اس سے لڑکا ہو اور وہ عورت ابن و ام کی میراس پالے جواب دیا کہ یہ صورت ممکن نہیں پھر یہ شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی سوال کیا آپ نے فرمایا ممکن ہے بائیں طور پہ یہ عورت اس شخص کی کنیسی جو پہلے اس سے حاملہ ہو چکی تھی پھر اس نے اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا شام کو جب اس عورت نے بچہ جنا تو وہ شخص مر گیا بس اب وہ دونوں ابن و ام کی میراس پاسکتے ہیں توزی ہیڈنگ ہے توزی سائل کا منشاہ کے کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنے ایک عورت ایک شخص ایک عورت سے ترویج کرے اور شام ہی کو وہ بچہ جنے پھر اس کے مرنے کے بعد بہک میں شرعہ بیٹا اپنا حصہ پالے اور ماں اپنا حالانکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اس شخص کا نہیں کیونکہ بعد ترویج شام کو ہی پیدا ہو گیا لیکن کسی دوسرے کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے باقرہ سے ترویج کی تھی یعنی وہ عورت کسی دوسرے مرد کے پاس گئی ہی نہیں تھی اس کا جواب آن حضرت نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ یہ عورت اس کی کنیز تھی اور حالت کنیزی میں اس سے حاملہ ہوئی تھی اس کے بعد اس نے اسے اپنی زوجیت میں لے لیا جس روز زوجیت میں لیا اسی روز لڑکا پیدا ہوا اور وہ خود مر گیا پس چونکہ یہ لڑکا اسی کا تھا اور کنیز اس کی زوجیت میں آ چکی تھی لہٰذا متوفی کی میراز اس عورت اور اس لڑکے کو ملی فیصلہ نمبر آٹھ ہیڈنگ شراب خور اور حرمت سے لا علم اس فیصلے کا تعلق بھی حضرت ابو بکر کے دور حکومت سے ہے آپ کے دربار میں ایک ایسے مسلمان شخص کو لائیا گیا جس نے شراب پی لی تھی جب اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے اپنے شراب پینے کا اقرار کیا اس نے اپنا جرم کو مان لیا حضرت ابو بکر نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ آخر مسلمان ہو کر تم نے یہ جرم کیوں کیا تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ لوگ شراب پینے کے عادی ہیں اور مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ اسلام میں شراب نوشی حرام ہے تو میں کبھی بھی نہ پیتا خلیفہ خلیفہ وقت سوچ میں پڑ گئے کہ اب اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے آپ نے حضرت عمر سے دریافت کیا تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ایسے شرع مسائل کا حل سوائے حضرت علی کے اور کوئی نہ کر سکے گا آخر کار اسے حضرت علی کے خدمت میں لایا گیا آپ نے تمام واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ اس کو یہاں کے تمام مسلمان انصار و مہاجرین کے پاس لے جا کر اس عمر کی تصدیق کرائیں کہ کیا ان میں سے کسی نے بھی اس کو شراب شراب اسلام میں حرام ہونے کی اطلاع دی اگر اس سے اطلاع ملی تو شرع اعتبار سے اس پر حد واجب ہوتی ہے مگر تمام انصار و مہاجرین میں سے کسی نے بھی اس بات کے خرار نہیں کیا کہ اس کے سامنے عرمت شراب کی آیت پڑھی گئی ہو اس تصدیق کے بعد آپ نے فرمایا اس کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے مگر اس کے بعد اس جرم کا ارتکاب کرے گا تو سزا کا مستحق ہے چنانچہ اس سے توبہ کرائی گئی اور اسے چھوڑ دیا گیا تاریخ دان رقم طراز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد یہ پہلا فیصلہ تھا جو وسیع رسول مولا علی نے فرمایا ریفرنس ناسخ التواریخ جل نمبر دو پیج نمبر سیون ترٹی ون فیصلہ نمبر نو ہیڈنگ غلام شہر اس واقعے کا تعلق حضرت عثمان کے دور حکومت سے ہے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کا ایک ہی لڑکا کنیز کے بطن سے پیدا ہوا ایک شخص کا ایک ہی لڑکا کنیز کے بطن سے پیدا ہوا لڑکے کی پیدائش کے بعد اس شخص نے کنیز کو جدا کر کے اپنے ایک غلام کے ساتھ اس کا نکا کروا دیا اتفاق سے اس لڑکے کا باپ مر گیا اس کی تمام دراست غلام نوکر چاکر سمیت اس کے اکلوتے لڑکے کو ملی وہ عورت چونکہ ازاد ہو چکی تھی اس طرح وہ لڑکے کی ماں کی حیثیت سے اس وراثت کی مالک بن چکی تھی اور اس عورت کا شہر بھی اس لڑکے کی غلامی میں آ چکا تھا اس لیے اس عورت نے کہا کہ تو غلام ہے میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ مالکہ ہوں تو میرا خابند نہیں میرا غلام ہے معاملے نے طول پکڑا فیصلے کے لیے دربارے حضرت عثمان میں پہنچے مگر آپ اس معاملے کی تفصیل سننے کے بعد حیران ہو گئے اور کوئی فیصلہ نہ کر پائے آخر کار اس فیصلے کے لیے مولا علی کے دربارے امامت کی طرف رجوع ہونا پڑا آپ نے تمام واقعہ سننے کے بعد غلام سے پوچھا کہ تم نے اپنے آقا کے مرنے کے بعد اس عورت سے حقوق زوجیت ادا کی ہیں غلام نے جواد دیا نہیں تب دربارے امامت سے ارشاد ہوا کہ تُو اس کا غلام ہے شہر نہیں اب اس عورت کی مرضی ہے کہ وہ تجھے بحیثیت غلام رکھے یا ازاد کر دے یا کسی کے حد فروغ کر دے چونکہ اب یہ تیری مالکہ ہے ریفرنس مناقب شہر آشوب جل نمبر دو صفہ نمبر ون نائنٹی ٹو ناسخ جل نمبر تین صفہ نمبر سیونٹی تری بہار جل نمبر نو صفہ نمبر فور ایٹی فور دسمہ فیصلہ ہے ہیڈنگ دو شخص کی امانت کا فیصلہ اس فیصلے کا تعلق مولا علی کے دور خلافت سے ہے جو آپ کی علمی بصیرت حکمت و فراست سے تہہ ہوا دو شخص ایک عورت کے پاس سو دینار بطور امانت رکھ کر جاتے ہوئے تاقید کر گئے کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں اس وقت تک امانت واپس نہ کرنا کچھ عرصے بعد ان دونوں میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے لہٰذا امانت مجھے واپس کر دو عورت نے جو رقم بطور امانت رکھی تھی اس شخص کے حوالے کر دی اس واقعے کہ کچھ عرصے کے بعد دوسرا شخص آیا اور کہا کہ امانت واپس کر دو تو عورت نے جواب دیا کہ کچھ عرصے قبل تمہارا دوست آیا تھا اس نے کہا کہ تم مر چکے ہو لہٰذا امانت میرے حوالے کر دو میں نے اس کو وہ امانت دے دی اس شخص نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو جبکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم دونوں جب تک نہ آئے اس وقت تک ایک رقم نہ دینا جگڑے نے طول پکڑا آخر معاملہ مولا علی کی خدمت میں پیش ہوا مولا علی نے دونوں کی باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیپ آیا تھا جب تک کہ ہم دونوں نہ آئے اس وقت تک یہ امانت نہ دینا چونکہ اس وقت تم تنہا آئے ہو اگر امانت لینی ہے تو تم اپنے دوست کو لے کر آؤ تو تمہیں تمہاری امانت مل جائے گی اب تم اپنے دوست کو تلاش کرو وہ شخص شرمندی کی وجہ سے دوبارہ نہ آیا کیونکہ اس طرح ان کی دھوکے دہی کا راز کھل جاتا آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ یہ دونوں تمہاری دولت دھوکے سے حاصل کرنا چاہتے تھے ریفرنس مناقب شہر آشوب فیصلہ نمبر گیارہ ہیڈنگ سترہ اونٹوں کی تقسیم یہ مولا علی علیہ السلام کی زمانے خلافت کا مشہور اور اہم واقعہ ہے جو ہر خاص و عام کتب میں کسرت سے ملتا ہے آپ کی خدمت میں تین آدمی حاضر ہوئے جنہوں نے ایک مشترکہ کاروبار کیا جس سے انہیں سترہ اونٹ مشترکہ منافع میں ملے ان تینوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم تینوں کا حصہ منافع میں اس طرح ہے کہ ایک فرد نصف کا مالک ہے دوسرا فرد تیسرے حصے کا مالک ہے اور تیسرا فرد نوے حصے کا مالک ہے ہم تینوں چاہتے ہیں کہ سترہ اونٹ اس طرح سے تقسیم کیے جائیں کہ اونٹوں کو کاٹنا نہ پڑے اور نہ ہی انہیں فروخت کرنا پڑے اس انداز سے تقسیم ہو کر ہر ایک کو اس کا حصہ اونٹوں کی شکل میں مل جاتا آپ نے تمام واقعے سننے کے بعد فرمایا سترہ اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو اور اپنے غلام قبر سے فرمایا ان سترہ اونٹوں میں ایک اونٹ اپنا ملا دو اس طرح کل اونٹوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلے فرض سے کہ تم نصف کے حق دار ہو ان اٹھارہ اونٹوں میں سے نصف نکال لو اس طرح اس نے نصف یعنی نو اونٹ اپنے ایک طرف کر لیے بقایا نو اونٹ بچے آپ نے تیسرے حصے کے مالک سے کہا کہ تم اپنا تیسرا حصہ یعنی چھے اونٹ لے لو کیونکہ اٹھارہ کا تیسرا حصہ چھے اونٹ بنتے ہیں وہ بھی اپنا حصہ لے چکا تو باقی تین اونٹ رہے اس کے بعد تیسرا جو نوے حصے کا مالک تھا اسے کہا کہ تم اپنا نوہ حصہ یعنی دو اونٹ لے لو کیونکہ اٹھارہ کا نوہ حصہ دو اونٹ ہوتے ہیں وہ اپنا حصہ حصے کے دو اونٹ لے چکا تو باقی ایک اونٹ حضرت علی والا بج گیا جسے قمبر نے الگ کر دیا یہ فیصلہ سنتے ہی تینوں افراد ہسی خوشی اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے اور تمام دربار اس فیصلے کو سن کر انگوشت ودا رہ گیا ریفرنس ناسخ تواریخ جل نمبر تین پیج نمبر سیون ففٹی سیون فیصلہ نمبر بارہ بینائی قوت شاممہ اور گویائی امیر المومنین علیہ السلام ہی کے اہد خلافت میں ایک شخص نے ایک شخص کے سر پر ضرب لگائی جسے چوٹ لگی اس نے دعویٰ کیا کہ اس ضرب سے اس کی بینائی قوت شاممہ یعنی سننے کے قوت اور گویائی یعنی بولنے کے قوت ختم ہو گئی حضرت علی نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اس کو ایک جان کی تہائی دیت ملے گی حضرت نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا جب سورج نکلا ہو تو اس سے کہو سورج کی طرف دیکھیں اگر آنکھیں ٹھیک ہیں تو سورج کی روشنی سے آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کی ناک کے پاس کوئی کپڑا جلا کے لے جاؤ اگر سونگنے کی طاقت ٹھیک ہوگی تو اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگے گا ورنہ اس کا شام ماں واقعی خراب ہے اسی طرح اس کی زبان پر سوئی چوبو کر دیکھو اگر واقعی گونگا ہے تو اس سے کالا خون نکلے گا ورنہ سرخ نکلے گا ریفرنس ملہ یحضر ماخوز از قضائی قضائی آئی امیر المومنین صفہ نمبر پیتالیس تیرواں فیصلہ ہیڈنگ دس بھائیوں کی ایک بہن راوندی نے خرائج میرے وائیت کی ہے کہ ایک عرب قبیلے میں دس بھائیوں کی ایک بہن تھی انہوں نے بہن سے کہا کہ ہم جو کچھ کما کر لائیں گے تیرے ہاتھ پر رکھ دیں گے بشرت یہ کہ تو شادی وادی کا خیال نہیں کرے گی اس نے قبول کر لیا اور بلا شادی کیے زندگی گزارنا شروع کر دی ایک مرتبہ جب وہ امام جب وہ ایام مہواری سے فارغ ہوئی اور اپنے گھر کے قریب قبیلے کے تالاب میں غسل کرنے گئی تو اسے پتا نہ چلا اور جو کس کے رحم میں داخل ہو گئی کچھ دنوں بعد اس کا پیٹ پھول گیا بھائیوں نے سمجھا کہ ہماری بہن نے خیانت کی ہے کچھ نے تو کہا کہ اسے چھپکے سے قتل کر دیتے ہیں اور کچھ بھائیوں نے کہا ہمیں اسے حضرت علی کے سپورٹ کر دینا چاہیے تاکہ اس کو اپنے جرم کی سزا مل جائے اور اس جیسی دوسری بدکار بہنوں کو عبرت حاصل ہو سب رضا مند ہو گئے اور اسے حضرت علی کے پاس لے آئے انہوں نے حضرت علی کو تمام فیصلہ سنایا حضرت علی نے جوک کے بچوں سے بھرا ہوا ایک تشت منگوایا اور اس لڑکی کو اس میں بیٹھنے کا حکم دیا جب پیٹ کے اندر جوک نے بچوں کی بو سنگی تو وہ رحم سے باہر نکل آئی یہ دیکھ کر وہ سب بھائیوں بھائی کہنے لگے یا علی انتا ربنا علا انکت علم العیب اے علی تو ہی ہمارا عالم العیب رب ہے حضرت علی نے انہیں ڈاٹا اور فرمایا خبردار ایسی وقواز پھر کبھی نہ کرنا مجھے میرے آقا نے بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ واقعہ فلا سال کے فلا ماہ میں فلا دن اور فلا وقت پیش آئے گا ریفرنس الدمعت الساقبہ جل نمبر اول مولف آقا محمد باقر دہشتی بے بہانی نجفی صفحہ نمبر ٹو ایٹی ٹو چودوہ فیصلہ کماری حاملہ بحار میں امار یاسر اور زید ابن ارقم سے اسی طرح کا واقعہ درج ہے کہ سترہ سفر سو اموار کا دن تھا ہم مسجد کوفہ میں حضرت علی کی خدمت میں بیٹھے تھے باہر شور تھا ایک نوجوان لڑکی فریاد کر رہی تھی کہ اس کی مصیبت دور کی جائے لوگ تلوار لیے قتل کرنے کے در پہ تھے قیس ابن افریس نے کہا کہ وہ زندہ رہے یا ڈوب مرے کہ اس کی لڑکی کواری ہے اور حاملہ ہو گئی حضرت علی نے کوفے سے دائی کو بلوایا جس نے کہا کہ کواری ہے اور پیٹ میں بچہ بھی پرورش پا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ برف کا ٹکڑا چاہیے تو کہا گیا کہ برف ملنے کی جگہ دو سو پچاس فرسخ ہے آپ نے ممبر کوفہ سے سوے شام ہاتھ بڑھایا ہاتھ واپس لائے تو برف کا ٹکڑا تھا آپ نے دائی سے فرمایا کہ اس لڑکی کو بیرو نے مسجد لے جا کر اور برف کے ٹکڑے پر بٹھا کچھ دیر بعد لڑکی کے رحم سے جوک تشت میں ٹپک پڑی لڑکی اور لڑکی کا باپ حضرت علی کے قدموں پر گر کر بوسہ دینے لگے آپ نے فرمایا کہ جب لڑکی دس برس کی تھی بستی کے فلا طلاب میں نہانے گئی جوک رحم میں داخل ہو گئی اور اسے پتا نہ چلا لڑکی پاک دامن ہے کوئی زنا نہیں کیا اب ان نصب نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ دین کے ستون ہیں ریفرنس دمعت الساقبہ جن اول صفحہ نمبر 299 سے 303 تک پندروہ فیصلہ ہیڈنگ بچے کی میراس مدینے میں ایک بچے نے حضرت عمر سے اپنے باپ کا مطالبہ کیا اور اس نے بتایا کہ میں مدینے میں ہوں اور میرا باپ کوفے میں فوت ہوا ہے عمر نے بچے کو جھڑکا اور کہا تیرا دماغ خراب ہے کوفے میں مرنے والا تیرا باپ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ قابل قابل اولاد بھی نہ تھا بچہ روتا ہوا واپس ہوا راستے میں حضرت علی مل گئے فیصلے کیلئے مسجد لے گئے آپ نے پوچھا بچے کی والد کی قبر کہاں ہے بتایا گیا مدینے میں ہے بچے کو قبر پہ لے گئے قبر کھلوا کر ایک پسلی کی ہڈی لائی گئی حضرت نے بچے کو سونگنے کو دی جیسے ہی اس نے سونگا ناف سے خون کا فوارہ ابل پڑا آپ نے فرمایا یہی میت اس کی واقعی باپ کی ہے اس کا ترکہ اسے دے دو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی سونگنے سے خون آ جائے اور ہم ترکہ اس کے حوالے کر دیں آپ نے فرمایا کہ یہی ہڈی دوسروں کو سونگاؤ کسی پر کچھ اثر نہ ہوگا ایک مرتبہ پھر بچے کو سونگائی تو پھر خون ابل پڑا آپ نے فرمایا اگر یہ صرف اس بچے کا باپ نہ ہوتا تو دوسروں کو سونگنے سے خون کیوں نہیں آتا چنانچہ حضرت عمر نے تمام ترکہ بچے کو دے دیا ریفرنس الڈمتس ساکبہ جلد اول صفہ نمبر 287 سے 288 تک سولما فیصلہ ہیڈنگ اصلی اور نقلی کی پہچان حضرت عمر کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں دو عورتیں ایک بچے کی دعوے دار تھیں حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف رجوع کیا حضرت علی نے ایک آری لانے کا حکم دیا حضرت عمر کے پوچھنے پر حضرت علی نے بتایا کہ اس بچے کے دو حصے کر کے دون عورتوں میں باٹ دیے جائیں ان عورتوں نے جب یہ سنا تو ایک بول اٹھی کہ خدا کے لئے سنا کیجئے سالم بچہ دوسری کو دے دیا جائے دوسری عورت خاموش رہی اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ بچہ پہلی عورت ہی کا ہے اگر دوسری عورت کا ہوتا تو وہ بھی مامتہ کی تڑپ مامتہ کی وجہ سے تڑپ اٹھتی یہ سن کر دوسری عورت نے قرار کر لیا کہ واقعی یہ بچہ میرا نہیں ریفرنس ارجح المطالب صفحہ نمبر اٹھائیس عزیز سامعین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہی پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کی جائے گی پیش نمبر ہوگا ون نائنٹی سکس اور پھر ایک مین ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے نشر علوم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھاتو